سلام علیکم دوستو میں ہوں سلمان پروم ملتان آج ہم آپ کو تعرف کروائیں گے دو سو چالیس ایک کپیسٹی فلی آٹو انکیویٹر جس میں آٹو ٹیمپریچر آٹو ہیوٹی تیس سٹھائیس کنٹرول کے ساتھ جے وائی زیرو ٹو ٹائمر سچا ہے یہ جو کہ ٹریلز کی روٹیشن کو کنٹرول کرتا ہے یہ ہمارا بارہ زیرو نو بیک اپ کے لئے ہے اگر تیس سٹھائیس خراب ہوا تو اس کو ہم تیس سٹھائیس خراب ہوا اس کو ہم بند کر کے یہ بیک اپ کو آن کر دیں گے نارمل بیک اپ کو آف ہی رکھنا ہے اور یہ ایچ بٹن ہے اس کو بھی آف ہی رکھنا ہے تیس سٹھائیس کو آن رکھنا ہے اجاز صاحب ہیں جناب یہ واک اینٹ سے تو ان کے لئے ہم نے تیار کی ہے یہ ہمارا ہے جناب آور ہیٹ اگزاست کا اس میں اس ٹائم جو ہے ہیوٹی جو آ رہی ہے وہ ہے تلٹی سیون پوائنٹ نائن ٹیمپریچر ہے اور سکسٹی سیون ہیوٹی آ رہی ہے اس کو ہم نے سیونٹی پہ سٹ کیا ہوا ہے جیسے ہیوٹی سیونٹی پہ پہنچے گی یہ آٹومیٹک ہیوٹی فائر ہمارا سسٹم جو سٹیل باڈی کا لگا ہوا ہے وہ آٹومیٹک اس کو بند کروا دے گا یہ ہماری لائٹ کی لائٹ کا بٹن ہو گیا یہ والا اور یہ فین کا ہو گیا جب اس کی جو ہے کہ کہتے ہیں اس کو اس کو اگلویٹر کو آپ نے کھولنا ہے ایک روٹیشن کے لیے ایک شفٹنگ کے لیے رکھنے کے لیے تو فین کو آف کر دیں گے ہم تاکہ ہماری جو ہیٹ ہے وہ مینٹین رہے ہیٹ ہماری جو ہے وہ زائع نہ ہو تو یہ اس کے لیے ہم نے فین کے لیے بٹن لگایا ہوا ہے اچھا جناب اس کی لبات اس کو کھول کے دکھاتے ہیں آپ کو یہ ہم نے اس کی لائٹ آن کر دی یہ ہم نے جو ٹائمر ہے اس کے ساتھ یہ ٹی ٹرننگ والا بٹن لگایا ہوا ہے اس کا مطلب ٹرننگ ہے روٹیشن بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اس کو ہم دبا کے چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری ٹریز روٹیٹ کر رہی ہے کی نہیں کر رہی آپ یہ دیکھ لیں کہ تینوں ٹریز پرپر روٹیٹ کر رہی ہیں الحمدللہ زبرس ورکنگ کر رہی ہیں یہ ایک دو تین تینوں ٹریز دیکھ لیں پرپر اپنی ورکنگ کر رہی ہیں یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں جناب اچھا ستر سی انڈے آتے ہیں ایک ٹری میں ٹھیک ہو گیا دو سو دس سے دو سو چالیس تک کپیسٹی ہے اس کی اس میں سمجھ لیں گے کہ انڈے کی سائز کے حساب سے کپیسٹی میں یعنی کہ دس سیکنڈوں کا ٹری میں ڈیفرنس آ سکتا ہے اور اس کے لابے یہ دو ہمارے پاس ہیچر ہیں ساتھ میں اٹر ٹائم اس میں اگر ہم میانویل بھی انڈا لگانا چاہیں ہمارے پاس انڈا زیادہ ہوتا ہے تو ہم میانویل بھی اس میں لگا سکتے ہیں اور ایک ٹری کی کپیسٹی جو ہے ہنڈرڈ ہے مینویلی ایک ٹری میں ہنڈرڈ ہنڈا اس میں لگ سکتا ہے نیچے ہم نے اس کی الومینیم لگائی ہے تاکہ ہمارے انکیوٹر کی جو باڈی ہے اس کی لائف جو ہے وہ بہتر رہے باڈی ہوا ایرا پانی سے خراب نہ ہو اس کے بعد بھی ہم نے یہ دیکھنا جناب اس میں ہم نے لگایا ہوا ہے امیٹی فائر سسٹم بہت زبرست سسٹم ہے یہ نمی کے لئے بہت آؤٹ کلاس چیز ہے زبرست چیز ہے سٹیل باڈی میں ہیں اور اس کے خراب ہونے کے چانس بھی نہیں ہیں کبھی خراب ہو بھی جاتا ہے مثال ہے تو بارہ گوڑ کا پمپ ہے جو دو ڈائسوں کو آسانی سے مل جاتا ہے اور ایک فین لگا ہوا ہے جو مارکیٹ سے کنپیٹر والوں سے آسانی سے مل جاتا ہے اس کا یہ لگ سی اڈاپٹر ہم نے لگایا ہوا ہے یہاں پہ تو اس کو نکال کے آپ نے نیچے چیک لگیا ہوا ہے بسکر پننے آپ نے لگا نہیں ہے پانی آپ نے کھل کر دینا ہے اور اسی طرح اس کو اڈیس کر دینا ہے پانی چاندی نکال گیا اب اس کو ہم پیک کرنے لگے ہیں تو یہ دلوانے لگے ہیں تو اس میں کہتے ہیں اس کو مختصر سی ویڈیو بنا رہا ہوں فرشی جلدی میں تاکہ کسپر کو سما جا سکے اور یہ ہمارا بیک اپ کا بٹن اس کو بند رکھنا ہے جس طرح یہ بند ہے تیس اٹھائیس کو آن رکھنا ہے فین بھی ہم نے آن ہی رکھنا ہے اس ٹائم فین آن کی آواز آ رہی ہے لائٹ آپ کی مرضی آن رکھیں یا آف رکھیں فین آن ہی رکھنا ہے اوورال کے کرتے ہیں اس کو اس کا بیو دیکھ لیں دو تین لولنگ ٹری اور دو ہیچٹ ٹری مزید کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو بنفیئن ہو تو رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ مختصر کر کے میں ذرا ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ ابھی میں نے سمان اٹھوانا ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے فیاض صاحب ہیں کوارٹ سے ان کے لئے ہم نے بنایا ہے فیاض صاحب یہ آپ کی مشین ریڈی ہے اور میں ٹی سی اٹھائیس کروانے لگا ہوں تو اوورال یہ بھی دیکھ لیں آپ تین لولنگ ٹری اس میں لگی ہوئی ہیں نیچے ہیچر ٹری ہے یہ بھی دو سو چالیس ایک کپیسٹی ہے تو اس میں ہیچر ساتھ ہی ہیں اس کا سائز اوور ہے کافی اور اس کی کپیسٹی بھی زیادہ ہے اور یہ نیچے ٹری بھی دیکھ لیں اس کو نکال کے لکھا دیتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھ لیں جناب ٹریس اس میں بھی روٹیٹ کر رہی ہیں بغیدہ پرپر اس کے بعد اس میں ہیوٹی سسٹم یہ لگا ہوئے اس میں پانی اس نشان تک ہی رکھنا ہے آپ نے اس سے زیادہ نہیں رکھنا یہ آپ کا نشان ہے اس کے حساب سے آپ نے پانی اس میں ڈالنا ہے اس سے زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہم نے اس سے ہیوٹی اچھی بنتی ہے یہ دیکھ رہی ہیں اور اس میں ٹوٹل جو ہے اس کا بجلی کا جو خرچ ہے ٹوٹل اس ٹائم ایک سو بیس وارٹ ہے لیکن اس میں ہم تین بلپ لگائیں گے تاکہ ایک سو سی وارٹ ہمارا لوڈ اور ٹوٹل میکسیمم تو وہ علاقہ ٹھنڈا ہے کافی تو اس حساب سے ہم نے پھر اس کو اڈیس کیا ہے تاکہ کسمر کو پریشانی نہ ہو کسی قسم کی پس اس کو ہم پیک کروانے لگے ہیں اس میں یہ پہلا بٹن لائٹ کا دوسرا ٹریس کی روٹیشن کا یہ چار سو بامن جو ہے مین کنٹولر ہے اسے آپ نے آن رکھنا ہے جب یہ کسی ویسے خراب ہوا تو اس کے بعد یہ بٹن اور یہ بٹن آپ نے آن رکھنا ہے یہ اور ہیٹ اگزاست ہے اس کو بھی آپ نے آن ہی رکھنا ہے ہیٹ اگر کسی ویسے اور ہوتی ہے تو ہیٹ اگزاست بہت ہیٹ کو مینٹین کرے گا